السلام علیکم وآلہ وسلم پر خوش آمد میں بات کریں گے ببال کے سیکنڈ آس اپیسوڈ کی ریویو کے بارے میں آج سیکنڈ آس اپیسوڈ تھی جس میں آپ لوگوں نے دیکھا خصوصوں سے جو ہے وہ آنم کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے فراز کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے مجھے شکفتہ سے جا کے جو ہے اس کا غلہ دباتی ہے ہمیں اسکا اور جو ہے نویدو سے روکتے تھے وہ جاتی ہے اپنے گھر والوں سے معافی مانگتی ہے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہے آنم کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے باہر ان کا ویزہ آجتا ہے دونوں باہر جا رہے ہوتے ہیں وہی پہ جو ہے اسکا کو کافی مارتی ہے شکفتہ نویدو سے بچانے ہی کوشی کرتا ہے لیکن وہ نہیں بچا پاتا وہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا وہی شکفتہ فون کر کے گل خان کو کہتی ہے کہ تمہارے پس کل تک کا ٹائم ہے اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ گاؤں چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لئے وہ گھر کی چابیاں اور سمان وہ ان کی حوالے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا انم سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا تو صرف اسکا نوید سے کہتی ہے کہ تمہیں بچانے کے لئے نہیں آگئے اور انم کو فون کر کہتی ہے کہ اپنا گھر کھانی کر رہا اور نہ میں سمان اٹھا کے باہر پھینک دوں گی وہ سارا سمان پیک کرتی ہے وہ بھی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں اسکا اور گل خان اور نوید کا حاملہ سامنا ہو جاتے ہیں وہ دونوں کہتے ہیں تو اسکا کہتی ہے کہ میں تم دونوں سے ہی محبت نہیں کرتی میں نے شکفتہ سے بدلہ رنے کی سب کچھ کیا گل خان جو ہے وہ غصے میں آکے اسکا کو گولی مارتا نوید کو بھی اور جب شکفتہ سے روکتے ہیں تو اسے بھی گولی مارتے یہ انم کی طبعہ تچانک خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ انمول اپیسوڈ میں کیسی اینڈنگ ہوگی اس راما سیڈر کے آپ بھی اپنے ریکمنٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا